اسلام علیکم ناظرین جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حضافہ بن قیس الحسمی رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی تھے مسلمانوں اور قیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے تول پکڑ لیا قیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے عبداللہ بن حضافہ کو لا کر حاضر کیا گیا جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھ کڑیاں تھی قیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا دونوں کے درمیان یہ مقالمہ ہوا قیسر نصرانیت قبول کر لے تمہیں رہا کر دوں گا عبداللہ نہیں کروں گا قیسر نصرانیت قبول کر لے آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا عبداللہ نہیں قیسر نصرانیت قبول کر لے آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں بھی شریک کروں گا عبداللہ نہیں اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت اپنے اباوجداد کی مملکت عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو میں پلک جمکنے کے برابر بھی اپنے دین سے مون نہیں موڑوں گا کیسر غزبناک ہوا اور کہا تجھے قتل کر دوں گا عبداللہ مجھے قتل کر دے کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس دیروں کی بارش کی جائے تاکہ یہ ڈر جائیں پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے پر یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اکتیار جائے جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینہ بھی بند کر دو عبداللہ کو کھانا پینہ نہیں دیا گیا یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں وہ منظر پرشان حال ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ پینا لگایا یہ بات کیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس پیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فہاشی کا مظاہرہ کرے اس لڑکی نے بہت کوششیں کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس پیجا میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر اللہ کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہ ہوا ہوگا کہ میں مذکر ہوں یا مونس جب قیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کے دیکھ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر اس کو خوب کرم کیا اور عبداللہ کو اس دیکھ کے سامنے لائیا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے بان کر لائیا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے دیکھ میں ڈالا گیا جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں گل گئیں اور تیل کی اوپر تیہنے لگیں عبداللہ یہ سارا منظر دکھ رہے تھے اب ایک بار پھر قیسر عبداللہ کی طرح متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام کو چھوڑنے کی پیشکش کر دی مگر عبداللہ نے انکار کر دیا قیسر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیکھ میں مجودہ تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے جب قیسر کے کارندوں نے دیکھیں اس کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی طپش کو عبداللہ نے محسوس کیا تو وہ رونے لگے آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور دیکھا تھا یہ دیکھ کر قیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا عیسائی بن جاؤ معاف کر دوں گا عبداللہ نے کہا نہیں قیسر تو پھر رویا کیوں عبداللہ اللہ کی قسم میں اس لیے رویا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیکھ میں ڈالی جائے گی میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جانے ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں یہ سن کر قیسر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسا دو اور میں تمہیں رہا کروں عبداللہ اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسا دینے کے لیے تیار ہوں قیسر ٹھیک ہے عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسا دیا اور سارے مسلمان رہا کر دئیے گئے جب واپس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا عبداللہ بن حضافہ کے سر کو بوسا دینا ہر مسلمان پر انکا حق ہے اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسا دیا حضرت رضی اللہ تعالی ہماری اولادیں یہ تو جانتی ہیں کہ سپر مین آئرن مین بٹ مین یہ ہیرو ہیں جو کے خیالی ہیرو ہیں اور اصل ہیرو کون اور کیسے ہیں یہ نہیں علم اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کرنا مت پولئے گا اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ